سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی فورن پالسی سے میں نے دو دورے کیے ایک چائنہ کا اور ابھی رشیہ کا روس کا تو میں جو آج آپ کے سامنے سب سے پہلے بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا انہوں نے یہ احساس دلوایا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک ازاد ملک میں پیدا ہوں اور جب سے میں نے سیاست شروع کی بلکہ اس سے پہلے بھی میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پالسی ہو وہ آزاد ہو اب آزاد فورن پالسی کا کیا مطلب ہے آزاد فورن پالسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پالسی بنائے وہ فورن پالسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پچھا دے اور میں آپ کو اس غلط فورن پالسی کا کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کی وار آن ٹیرر میں جب حصہ لیا تو میں شروع سے کہتا گیا میری پارلیمنٹ میں تکریریں ہیں کہ ہماری اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا نو گیارہ میں ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا تو میں تب سے کہتا گیا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ کی جنگ میں شرکت کی سوویٹ یونین کے خلاف جب وہ افغانستان میں جہاد میں شرکت کی اور پھر دس سال کے بعد جب پھر شرکت کی نو گیارہ کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ میں تو جب ہم تب شرکت کر رہے تھے کہ جہاد تھی کہ افغانستان میں کوئی فورن اوکپیشن ہوئی تو اس کے خلاف جہاد ہے لیکن اب جب امریکہ افغانستان میں آ گیا تو اس کے خلاف دہشت گردی تھی اس پالیسی کے میں شروع سے خلاف تھا اور بدقسمتی سے یہ فورن پالیسی پاکستانیوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی اس اس کی وجہ سے اسی ہزار پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں ہمارے پینتیس لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی قبالی علاقہ تباہ ہوا ہمیں ڈیڑھ سو ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا لیکن جو اس کی سب سے شرمناک بات کیا تھی کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملک کسی کی حمایت میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ملک اسی ملک کے اوپر بمباری کر رہا ہے ہمارے ملک میں چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے گئے ہمارے دوست کے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے اس سے بھی زیادہ شرمناک چیز کیا ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹرز تو ہمیشہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو ایکسپٹ کرے ان کو مانے ان کو لیجٹمائز کرے اور وہ ہمیشہ آسان ہوتے ہیں سوپر پاورز کے لیے استعمال کرنا لیکن جنرل مشرف کے دور میں تو صرف دس ڈرون اٹیکس ہوئے لیکن جو دو ڈیموکریٹک لیڈرز آئے آسف زرداری اور نواز شریف دس سال ان کے دس سال میں چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے اب میں سوال یہ ہے اور میں پھر سے واپس آتا ہوں کہ ازاد فورن پولیسی کیا ہوتی ہے ازاد فورن پولیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ دو ڈیموکریٹک لیڈرز کو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے جب آپ پہ بمباری کر رہے ہیں ہمارے لوگ مار رہے ہیں اس میں عورتیں بچے مار رہے ہیں بے قصور لوگ مار رہے ہیں تو کیا دو ڈیموکریٹک لیڈرز کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس کے اوپر ایک سٹیٹ پر نہیں دی دونوں نے بلکہ آسف زرداری نے اس کو ایک باب وڈورٹ جو بہت بڑا صحافیہ ہے امریکہ کا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے آسف زرداری نے امریکہ کے آرمی چیف کو کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ڈرون اٹیکس ہیں جو بے قصور لوگ مرتے ہیں اور یہ کیوں ہے میں صرف آپ کو اس لیے یہ شروع میں بات فورن پالیسی کی کی یہ اس لیے ہے کہ جب ملک کے سربراہوں کے پیسے اور جائداد ملک سے باہر پڑی ہوتی ہے جب ان کے اربو ڈالرز کی پراپٹی اور بینک بیلنسز اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی اس ملک کی بہتری کے لیے فائدہ نہیں کرتے وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے کرتے اور آج روس کے جو بڑے بڑے بزنسمن جن کو آلیگارکس کہتے ہیں جن کے پیسے دائیں ہیں جن کے پیسے